گزشتہ سال امریکی صدر ٹرمپ کی تقریب حلف پرداری کے اگلے روز ملک میں خواتین نے تاریخ کی سب سے بڑی مارچ نکالی تھی امریکہ میں ای بی سی نیوز کے لیے کیے گئے ایک پول کے مطابق 71 فیصد خواتین اس وقت صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہفتے کے روز ایک بار پھر لاکھوں کی تعداد میں امریکی خواتین سڑکوں پر نکلی اس بار توجہ امریکہ صدر کے متنازہ بیانات نہیں بلکہ سنفی برابری معاشی حقوق اور امیگریشن جیسے معاملات تھے نیو یورک سیٹی میں تقریباً دو لاکھ مردوں خواتین نے ریلی میں حصہ لیا جس میں جنوبی ایشیا سے کالک رکھنے والوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں بھی شامل تھیں ہول جو کمیونٹی ہے ہمارا عورت کو انصاف نہیں دیتی ہے ایک نظر میں نہیں دیکھتی ہے ہم نیو یورک شہر اور پورے ملک کی اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے خلاف تشدد ختم ہونا چاہیے آج اخوان خواتین اس لیے مارچ کر رہی ہیں کیونکہ وہ دوسرے ملکوں مذاہب رنگوں اور بیک گراؤن سے تعلق رکھنے والی اپنی بہنوں کا ساتھ دینا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ باقی خواتین کو سپورٹ دینے کے ساتھ ہی اپنے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کر کے لوگوں تک اسے پہنچائیں ایک ایسے موقع کے لیے کام کرنا جب ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور ایک ہو کر بات کر سکیں اور ایک دوسرے کی طاقت کو محسوس کر سکیں یہ سب ہمیں تحریک کے ساتھ آگے بھرنے کی طاقت دیتا ہے تو جب ایسے دن آتے ہیں جب آپ سوچتی ہیں کہ مشکلات بڑی ہیں تو آپ یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے کئی اور بھی لوگ ہیں جو انہی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں میں یہ خواتین کا ساتھ دینے اور ان سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور ایک مرد ہونے کی حیثت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو آج ترٹی تاؤزن سے اوپر لوگ آئے ہیں میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز سے تو ہم بھی اسی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو بلکل مردوں کے برابر کے حقوق ملیں ان کی وجہیں سیم ہونی چاہیے ان کا سب کچھ سیم ہونی چاہیے